ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز ایکسپیڈیشنس لیڈیس پوز آپ ہو اگر ہوئے تو انشاءاللہ خان صاحب میں میں باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جند خان صاحب باہر ہوں گے ایک مرتبہ پھر اپنے عوام میں ہوں گے انشاءاللہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ فائنل نام آج ہو جائے گا آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے اور وہ وہی نام ہے جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا وہ شرفظل مروت صاحب کا ہی ہے آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے آج کی ملاقات ہماری روٹین ٹیوزڈے والی ملاقات جو دو بجی ہوا کرتی ہے وکیلوں کے لیے جو دن مختص سے وہی تھی اس ملاقات میں یہ توے ہو گیا تھا جیل انتظامیہ کے ساتھ کیس میں ہمارے چھے وکلا ملاقات کریں گے اور انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے ترستے والے دن جو وکلا صاحبان آیا کرتے تھے اس دن کو ختم کر دیا تھا آج روٹین کے مطابق جو ہر مرتبہ آپ کو شکوا ان سے کر کے کہہ دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں آج بھی اسی طرف ہوا ہے انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن ہے اور وہ ہی کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ کل لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا اس دن کل کی طرف آج بھی انتظار پنجوتا کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی جس پہ خان صاحب نے بھی آج احتجاج کیا ہے یہ ہمارا فوکل پرسن ہے اور ہم ہر صورت آج ملاقات اس کا ہونا ضروری تھا دوسری بات یہ کہ فوکل پرسن کے ساتھ ساتھ یہ وکیل ہے اور وکیل کے تناظر سے بھی آج اس کی ملاقات ہر صورت ہونی تھی لیکن اس کے بجائے صرف پانچ وکیلوں کو آج ملنے دیا اور روٹین کے طرح نہ پیپر جانے کی اجازت اور نہیں آج کسی کلم اور پن کی لے جانے کی اجازت دی گئی آپ کے سامنے ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ نیب جس کیس میں خان صاحب کو بن رکھا ہے جو بیسلس کیس ہے جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو نیب کا انٹائر ادارہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے لیے بیٹا ہے اور ہر قسم کا پرشن دلوانے کے لیے بیٹا ہے اور نیب استعمال ہو رہا ہے یہ بھی کیس نیب کا ہی ہے جس میں خان صاحب جیل میں بند ہے نیب کے کیسس صرف ہمارے خلاف ہیں نیب کی سارا انٹسٹیچوشن اور فورس ہمارے خلاف ہیں خان صاحب کے خلاف ہیں نواز شریف کو کلی چوٹ ہے شباز شریف کو کلی چوٹ ہے مریم نواز کو کلی چوٹ ہے زرداری کو کھلی چھوٹ ہے یہ صرف خان صاحب کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں فیک کیسز کا کیا بنا اس میں یا تو ایمونٹی دی گئی یا اس کو پورسٹال کریا یا بیک بینچر پر رکھ کر کہ کبھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا ایف آئی اے اور نیو کی کیسز جو شہباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیراعظم بن گئے یا وزیراعلا بن گئے نواز شریف کو کلین چھٹ دیا گیا اس بات کا دوبارہ تذکر آج خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے کہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے وہ باقی سب کو چوڑ کر کے اس کے مخالبین شہباز شریف اور نواز شریف کو کلین چھٹے اور خان صاحب کے خلاف ہے اس کے ساتھ آج جو ہم اور پیسلے ساتھ ساتھ سیاسی ہونے تھے ہم جو الائنس کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ الائنس کا احتجاج ہمارا کنٹینیو کرے گا خان صاحب نے آج ایک بار پھر آدھا کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پی ایم ایل این اور ایم کی ایم کے علاوہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے وہ اتحاد عدلیہ کی ازادی اور منڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا وہ اتحاد رول اپ لولانے کے لیے ہوگا وہ اتحاد اس بات کو انشور کرے گا تاکہ اندہ کوئی بھی الیکشن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی چوری نہ کر سکے اور رگنگ اپ دے الیکشن ہمیشہ کیلئے ہم بند کر سکے اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہار چکے چاہے وہ نواز شریف کی سیٹ ہے جو فارم فوٹی پائپ پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ شباز شریف کی اپنی سیٹ ہے جو فارم فوٹی پائپ پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ دوسرے ان کے کوئیلیشن اون عباس اون چہدری کی سیٹ ہے وہ بھی وہ ہار چکے تھے اس لیے اور علیم خان کی بھی سیٹ وہ ہار چکے تھے اس لیے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے اور جو ابھی احتجاج ہوگا ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہم کرنے جائیں گے اور انشاءاللہ لاہور کے احتجاج میں اور کوارڈینیشن کمیٹی میں راجہ سلمان اکرم صاحب کا انشاءاللہ بڑا ایک رول ہوگا اور اہم رول ہوگا اس پراسس میں اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ فائنل نام آج ہو جائے گا آپ لوگوں کی بڑی استعداد تھی جلد سے جلد آپ اس پہ بارے میں جتنی بھی تنازیات کڑے کر سکتے تھے جہاں سے بھی کوئی تنازیہ آیا وہ تنازیہ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہے آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے اور وہ وہی نام ہے جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا وہ شرف ظلمروت صاحب کا ہی ہے یہ سارے لوگ آپس میں تنازیات بنا رہے تھے یہ پہلے سے نام تھا ہم آپ کو کہتے رہیں خان صاحب کا یہی پیغام ہے میں کیپٹن ہوں اور میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں خان صاحب ہمارے چیرمین تھے وہ چیرمین ہیں اور انشاءاللہ تاہیات پاکستان تحریک انصاب کے چیرمین رہیں گے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تین دن میں پانچ پانچ دن میں تین کنوکشنیں کروائی تیس سال کی سزائیں دی کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو عوام سے دور کیا جائے بڑھ خان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں اس لیے وہ لیڈر تھے لیڈر ہے اور اس پارٹی کے لیڈر رہیں گے وہ لیڈر رہیں گے چاہے وہ جیل میں ہیں چاہے وہ جیل کے باہر ہے وہ جیسے چاہے اپنے کلاریوں کے لڑائیں اس کے پاس یہ اختیار ہے ہم نے آپ کو میک شور کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹر فائنل ہے آج وہ بھی میٹر فائنل ہو گئے آپ کے پاس نہیں ہم نے یہ کہا ہے کل بھی آپ کو کہا ہے کہ منڈیٹ ضرور ہے ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیر کر لیا میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا ایز وی سپیک ہماری کسی بھی چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ ڈائلاغ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈوگ ڈپلومیسی کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی آگر ہماری کسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر بات چیت ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں دیکھیں مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کی اپنے پارٹی ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور اس تحریک میں ہم سارے کٹے ہوں گے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوائیت دین پارٹیوں کے باقی ساری پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے آسد کے سر صاحب لندن گئے ہوئے تھے عمرے پہ گئے ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی اور ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور سلسلے میں انشاءاللہ آسد کے سر صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی ترسٹے کو کر لیں گے انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں یہ الائنس بھی کمپلیٹ کرنے میں دیکھو مذاکرات ہونے چاہیے ڈائلاک ہونا چاہیے دروازہ ہمیشہ کھولا ہونا چاہیے اور ہم جب بار بار جس کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایون پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیا جارا ٹائم کم ملتا ہے پھر میوٹ بھی کیا جاتا ہے سٹریٹ پہ نکلا ہو یتنی سٹریٹ جتنے میں ہیں اور آپ کے کھیمرے کڑے اتنی ہم جاتے ہیں اور فیسپول ہی جاتے ہیں پاکستان کے جنڈے اٹھا کے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں آدھے روڈ کے سائٹ پہ احتجاج کرتے ہیں پھر آپ ہمارے اوپر پرچی بھی کرتے ہو لاتھی چارج بھی کرتے ہو آپ روڈ پہ جا کے پی ایم ایل ان کو آپ نے اجازت دی انہوں نے جلسہ بھی کیا جلوس بھی نکالا کراچی میں آپ نے ہمیں جلسہ ریفیوز کر لیا اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکوا نہ کریں شکایت نہ کریں آپ کے خلاف احتجاج نہ کریں ہم تو آپ نے حقوق کے لیے نکلیں اور ہمارے پاس جتنی بھی لوگ نکلتے ہیں وہ ساری فیمنیز نکلتی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں آگے کی طرف بڑھیں لیکن جو لوگ ہمیں پھر بھی راستے میں روک لیتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کریں ہمیں احتجاج ہی کر سکتے ہیں نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہماری پور کمیٹی پولٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بلکل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے پارلیمان رہ چکی ہیں وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں ایسے کہ وہ ان سے جونئر ہو اور ہم بڑے دکلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یود اور سٹوننٹس ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنے کی وہ ہے وہ کل کی کر دی تھی ایسے بالکل نہیں ہیں یہ پرسپشن ادروائز گریئٹ ہو چکی ہیں یہ نہیں ہے یہ پرسپشن زہل ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتا ہے وہ خان صاحب سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اتنے بڑے فیصلے ہم نے کر لی ہیں چاہے وہ الیکشن کے تھے چاہے وہ سیٹوں کے تھے چاہے وہ سینٹ کے انتخاب آتے ہیں چاہے وہ پارلیمان چلانے کی ہیں چاہے ہمارے جو پارلیمنٹ میں پوزیشنیں بانڈنے کی تھی وہ والی پوزیشنیں چاہے پنجاب کی ہے الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں ایک سو سات سیٹ ہیں ہمارے تو کلے میں ہمارے پار ٹو ترڈ میں جاری تھی فارم فوٹی فائب کی بجائے لیکن کے مطابق لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروینشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے ایک سو سات ہے اسی طرح نائنٹی ون ہے اور ہماری حکومت ہے کے پی کے میں نیشنل اسمبلی جس طرح سے ہم چلا رہے اور ہماری ریڈر آف دو پوزیشن جس کو میں پرائیڈ آف فارمنٹس کہہ رہا ہوں عمر ایوک خان صاحب کو کیونکہ میری بیس سال گزرا ہے وقت اسلامباد میں اور اس کے بائیس سال الحمدللہ پارلیمنٹ میں ہوں ہیں بہترین انداز سے چلا رہے ہیں تو یہ سارے فیصلیں ہم نے ایسے کی ہیں مشاورت کے ساتھ کی ہیں کنسنسس سے ساتھ کی ہیں اپنے ذاتی مفادات اور دشمنی اور اینات سے بالہ تر ہو کر کے کی ہیں ہم نے اپنے انٹرسٹ کا کبھی پرواہ نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے مفاد بالہ تر ہو اور اسی کو خان صاحب کی اپروال اور کنسن جب جب حاصل ہوا ہے وہ ہم نے فیصلہ آج کیا ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آخی جی